السلام علیکم دوستوں انسان کی سب سے بڑی طاقت اس کے ہاتھ نہیں ہے اس کے ہتھیار نہیں ہے اس کی سب سے بڑی طاقت اس کا پور امید ہونا ہے ساتھیوں پور امیدی ہماری فطرت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے اسی وجہ سے انسان نے اپنی زندگی کو بدلا جنگلوں سے باہر نکلا اور دنیا میں داخل ہوا ہواوں میں اڑا اور سمندروں کو چھانا پور امید ہو کر ہی اس نے خلا کا سفر کیا اور چاند پر قدم رکھا ساتھیوں پور امید ہونا انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے آپ اس وقت تک کمیاب نہیں ہو سکتے جب تک آپ اس کام کو کرنے کے لئے پور امید ہی نہ ہو اگر آپ جنگ کے لئے جا رہے ہیں پور امید ہی نہیں ہے آپ پر کہ کیا نتیجہ نکلے گا کمیابی نہیں ہوگی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہا وہ کہتے تھے کہ جنگ میں جانے کے لئے بس مجھے میرے جیسے پانچ اور سپاہی دے دیجئے ہم پانچ ہی پورے رشکر کو تباہ کر سکتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس امید کی طاقت تھی وہ جو سوچتے تھے اس پر ان کا پورا یقین ہوتا تھا جس کی وجہ سے وہ جس محص پر بھی گئے کامیابی ان کے قدم چوم رہی ہوتی تھی ساتھیوں صرف انسان کو ہی سوچنے کی طاقت ملی ہے جس کی وجہ سے اس نے اپنی ضروریات کی مطابق پوری دنیا کو اس نے بدل کر رکھ دیا ہے ساتھیوں اگر انسان آج سے لاکھوں سال پہلے پور امید نہ ہوتا تو کیا آج ہم یہاں پر کھڑے ہو کر دوسروں کی تقریر اور ان کی باتوں کو سن سکتے اگر ہم پور امید نہ ہوتے تو کیا آج ہمارے جو معمول کی زندگی کے کام ہیں وہ ہم کر سکتے ساتھیوں اگر انسان پور امید نہ ہوتا تو آج وہ جنگل کے جانوروں پر کے رحم و کرم پر ہوتا ہر وقت وہ خوف میں رہتا شکار پر نکلتا اور لیکن یہ سوچ کر کہیں میں کسی کا شکار نہ بن جاؤں انسان پور امید رہا اور اس نے اپنی دنیا کو بدل کر رکھ دیا اگر آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کھل کر کام کیجئے نہ کی یہ سوچ کر کہ اس سے حد سے بڑھ کر میں نے کام نہیں کرنا ہے ساتھیوں حدود ایک جیل کی ماند ہے جس سے نکلنا بہت مشکل ہے یہ آپ کی کامیابی اور آپ کے درمیان ایک ایسی لوہی کی دیوار بن جاتی ہے جو کہ کامیابی کو آپ تک اور آپ کو کامیابی تک جانے سے رکھتی ہے ساتھیوں اگر آپ پور امید ہیں اور آپ نے حد قائم کی ہوئی ہیں کہ میں نے اس حد سے آگے نہیں جانا ہے یہ میری لیمٹ ہے تو آپ پور امید اگر ہو بھی جائیں تو کامیاب نہیں ہو سکتے ساتھیوں حد قائم نہ کریں اور جو بھی آپ کے پاس ہے اس پر خوش رہیں کیونکہ مسلمانوں کے پاس شروع سے ہی نہ دولت تھی نہ زیادہ ساز و سامان تھا نہ ہی زیادہ ہتھیار تھے مگر انہوں نے پور امید رکھی اور حد قائم نہیں کی انہوں نے کہا جو اللہ کے راستے میں آئے گا وہ ہمارے ہاتھوں سے مرے گا جس کی وجہ سے انسانوں نے پوری دنیا پر لاکھوں سالوں ہزاروں سالوں تک اس نے حکومت کی ہے یہ سب پور امیدی اور حد قائم نہ کرنے کا نتیجہ ہے انسانوں نے پور امید ہو کر زمین سے لے کر آسمان تک کی ساری چیزوں کو چھان لیا ہے اس کا علم حاصل کر لیا ہے کیونکہ وہ پور امید رہا ہے اپنی ساری چیزوں سے اپنے رب سے پور امید رہا ہے اور خود سے پور امید رکھا ہے پور امیدی اس نے رکھی ہے ساتھیوں اگر آپ خود پر یقین نہیں ہیں تو آپ سوئی میں دھاگہ بھی نہیں ڈال سکتے ہیں پور امید ہو کر ہی انسان فاتح کہل آیا ہے جس کی وجہ سے اس کے سامنے جو بھی چیز آئی اس نے اس کے اپارے میں پڑھا اور اس کو کمزور کرا اور اس سے اور چیزیں بنائی یہی سب سے بڑی طاقت تھی انسان کی جسے اللہ تعالیٰ نے اسے اشرف المخلوقات بنایا کہ اس کو سوچنے کی طاقت دی ہے تاکہ وہ اپنے ایرگیت کی ساری چیزوں کو جانے اس پر سوچ کرے اس پر ریسرچ کرے اور اپنی زندگی کو اور بہتر بنائے ساتھیوں پور امید رہنا آپ کی زندگی کا سب سے بڑا حصہ ہے ساتھیوں جب تک آپ پور امید نہیں ہوں گے آپ کوئی بھی گول آپ اپنا کوئی بھی مشن کمپلیٹ نہیں کر سکتے ہیں شکریہ